ایک ایسی اداکارہ جو خود کی خوبصورتی نہیں بلکہ دمدار ادائیکی کے لیے مشہور تھی جنہوں نے ایک کے بعد ایک درجنوں کلٹ کلاسک فلمیں دی جو آج بھی دیس کی سب سے زیادہ بار نیشنل آوارڈ جیتنے والی ایکٹریس ہیں جنہوں نے کمرشیل فلموں کے ساتھ آٹھ فلموں میں بھی برابر کا یوگدان دیا اور پرتباوان ایکٹریس کی لسٹ میں سب سے اونچا مقام بنایا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دکشن افریقہ کے راشپتی رہے نیلسن منڈیلا دوارا انہیں کس کیے جانے کو لے کر اچانک ہنگامہ مچ گیا تھا جس کو لے کر دیش کے ہجاروں مسلمان بھڑک گئے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک فلم میں سر منڈوانے اور ایک ابینیتری کے ساتھ ہوت سین دینے کی وجہ سے یہ خوبی وعدوں میں رہی اور آلوچناوں کا شکار بھی ہوئی کیا آپ یقین کریں گے کہ مہیلا اتھان کے لیے کام کرنے والی یہ ابینیتری جہاں سات سال تک ایک ڈائریکٹر کے ساتھ لیونگ ریلیشن میں رہی تو وہیں انہوں نے ایک شادی شدہ مہیلا کا گھر توڑا اور اس کے پتی سے شادی کر لی تو کون تھیں اداکارہ اور کتنی ویوادت رہی ان کی پرسنل لائف بتائیں گے اور بھی بہت کچھ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ شبانہ آزمی جن کا نام سنتے ہی ایک دمدار ابینیتری اور سسک مہیلا کی چھوی آنکھوں کے سامنے تیر جاتی ہے لیکن ان کی پروفیشنل اور پرسنل لائف دونوں ہی کافی ویوادت رہی یہ ابھی بھی سوسل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں اور ہر مددے پر اپنی بات بے باکی سے رکھتی ہیں بھارتی سینیما کا ایک جانا مانا نام جنہوں نے ستر کے دشک میں ہندی فلموں میں قدم رکھا اور تب سے لے کر آج تک یہ لگتار فلموں میں کام کر دی آ رہی ہیں جس دوران وہ فلموں میں آئی تو اس سمیں مار دھاڑ اور ہنساتمک فلموں کا دور شروع ہو گیا تھا اور ابینیتریہ دھیرے دھیرے گلیمر اور گانوں تک ہی سیمیت رہ گئی تھی لیکن شبانہ آزمی اور اسمیتہ پارٹیل جیسی کچھ ابینیتریوں نے اس طور میں بھی سامانی دھارہ کے اُلٹ اپنا پرواز جاری رکھا اور اپنی مجبوط اداکاری سے ایسی چھاپ چھوڑی کہ درشک منتر مگد ہو گئے فلموں کے لیے آج تک سب سے زیادہ بار راشتیا پروسکار جیتنے کا ریکورڈ بھی شبانہ کے نام ہی ہیں اور اس لشٹ میں صدی کے مہانایا کہہ جانے والے امیتہ بچن بھی ان سے پیچھے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھی وہ کئی بار خوب ویوادوں میں بھی رہی اور کئی بار خوب آلوچناو کا بھی شکار ہوئی آپ کو بتا دیں کہ شبانہ کو انڈسٹری میں بولڈ ڈیسیجن لینے والی ایکٹریس بھی مانا جاتا تھا اس کے علاوہ ایک طور وہ بھی تھا جب شبانہ اپنے لیو ایفیرز کے لیے شرکیوں میں رہتی تھی شبانہ آزمی کے کریئر اور ان کی پرسنل لائف کی بات کریں تو اس سے پہلے جان لیتے ہیں ان کا شروعاتی جیون کیسا رہا شبانہ آزمی کا جن 18 ستمبر 1950 کو ہیدر آباد میں ہوا تھا ان کے پتا مشہور کبھی اور شاعر کیفی آزمی تھے اور ان کی ماں جانیمانی تھیٹر آرٹسٹ شوکت آزمی تھی ان کا پریوار ایک مسلم سید پریوار تھا جو آجمگڑ کے فولپور میں تروانگاؤں سے تعلق رکھتا تھا آپ کو بتا دیں کہ ان کے پتا کے نام پر بھارت میں کیفیت ایکسپریس سپرپاس ٹرین آج بھی چلتی ہے جو اتر پردیس کے آجمگڑ جلے سے دلی تک جاتی ہے دوستو شبانہ کے ماتا پتا دونوں ہی بھارتیا کمیونیسٹ پارٹی کے سدسے تھے اور اپنی کمائی کا کافی حصہ پارٹی کو ہی دان دے دیا کرتے تھے لیکن آرثیق حالہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ایک چھوٹے گھر میں رہتے تھے اور اسی کارن شبانہ کی پرانیمبک شکشہ بھی سرکاری اسکول میں ہی ہوئی تھی حالانکہ بعد میں شبانہ نے سائیکلوجی سے گریجویشن کیا اور اپنی ماں کے نقصے قدم پر چلتے ہوئے ابینیا کی دنیا میں آنے کی سوچی اس کے لئے انہوں نے پونے کا رکیا اور فلم and television institute of india سے ایکٹنگ کا کورس بھی کیا ایکٹنگ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد شبانہ آزمی نے 1973 میں شام بینے گل کے فلم انکر سے اپنے فلمی کریٹ کی شروعات کی یہ فلم کافی حد تک سپل رہی جس نے شبانہ آزمی کو پولیوڈ میں جنگے دلانے میں اہم بھومی کا نبھائی اور اپنی پہلی ہی فلم کے لئے انہوں نے سرفشیٹ ابینیتری کا پروسکار بھی اپنے نام کیا پھر 1983 سے 1985 تک لگتار 3 سال تک شبانہ کو سرفشیٹ ابینیتری کے لئے راشتیا پروسکار سے نوازا گیا ارث، کھڑھر اور پار جیسی کلاسک فلموں کے لئے انہیں یہ راشتیا پروسکار ملے تھے اور اس طور میں شبانہ نے خود کو گلیمرس ابینیتریوں کی بھیڑ سے خود کو الگ رکھا اور اپنے دمدار ابینیت سے سب کو اپنا کائل بنا دیا ایک طرف جہاں شبانہ ارث، نشان، انکر، سپرش، منڈی اور ماسوم جیسی فلموں میں بیترین ابینیت کر رہی تھی تو وہیں دوسری طرف امر اکپر انتھونی پروریش میں آجاد ہوں جیسی ویو سائک فلموں میں بھی اپنے سروشیشت ابینیے کے لئے انہوں نے اپنے آلوچ کو کی تاریفیں بھی بٹو رہی شبانہ آزمی نے سو سے بھی زیادہ فلموں میں ابینیے کیا اور سروشیشت ابینیتری کے لئے ریکورڈ پانچ بار نیشنل اوارڈ اور چار بار فلم فیر پروسکار سے سمبانیت ہوئی شبانہ آزمی سے جڑے ویوادوں کی بات کریں تو فائر جیسی ویواداسپت جیسی فلم میں شبانہ نے بے دھڑک بنداس انداز میں کام کیا لیکن وہ آلوچناوں کا شکار بھی ہوئی ایک فلم میں جہاں وہ مونڈے ہوئے سرکے کاران چرچہ میں رہی تو دوسری طرف ایکٹریس نندیتا داس کے ساتھ کسنگ سین دے کر ہر طرف سنسنی مچا دی وہیں انیس سو تیرانوے میں جب دکشن افریقہ کے راشت پتی رہے نیلسن منڈیلا نے شبانہ آزمی کو گال پر کس کر لیا تو اس سے ایک نیا ویواد پیدا ہو گیا اور دیش کے ہزاروں مسلمانوں نے اس کا جوردار ویروت کیا دراصل کیپ ٹاؤن میں ایک سمان سماروں میں جب شبانہ آزمی نے شرکت کی تو اسی دوران شبانہ آزمی کے گال پر نیلسن منڈیلا نے کس کیا تھا مسلم سمودائے کا کہنا تھا کہ شبانہ کی اس حرکت نے پورے سمودائے کو شرمندہ کر دیا ہے وہیں شبانہ آزمی اپنے رشتوں کو لے کر بھی ہمیشہ ویوادوں میں رہی ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایکٹر ششی کپور شبانہ آزمی کے پہلے کرش تھے اور وہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی اتفاق ایسے بنے کہ یہ مراد جلدی پوری ہو گئی اور دونوں نے فلم میں ساتھ کام کیا میڈیا ریپورٹس کی مانے تو شبانہ آزمی نے 1974 میں ابینیتہ بینجامین گلانی سے سگائی کی تھی جو تھیٹر اور ٹی وی آرٹس تھے لیکن یہ رشتہ زیادہ سمیں تک نہیں چل پایا اور دونوں نے سگائی توڑ لی اس کے بعد شبانہ آزمی کا دل جس شخص پر آیا وہ تھے فلم نردیشک شیکھر کپور دونوں کے افیرز کی خبرے آئے دن میڈیا کی سرکیا بننے لگی فلمی میکزین کے مطابق پھر یہ دونوں دنیا کی پرواہ کیے بینا لیونگ ریلیشن میں رہنے لگے تب بولیوڈ میں اتنا کھلاپن نہیں تھا اور اسی لیے ان کے رشتے کی خوب آلوچنائی بھی ہوئی پر اس کپل کو کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ دونوں تقریباً سات سالوں تک ریلیشن میں رہے لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کے رشتوں میں کھٹاس آنی شروع ہو گئی اور ان کا رشتہ کڑوے انوبھوہوں کی بھیٹ چڑ گیا بتاتے ہیں کہ پھر شبانہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہنے لگی اور اسی دوران ان کی ملاقات ہوئی مشہور گیتکار اور اسکرپٹ رائٹر جاوید اکتر سے دراصل جاوید اکتر تب شبانہ آزمی کے پتا کیفی آزمی کے ششے تھے اور ان سے شائری سیکھنے کے لیے شبانہ کے گھر آیا کرتے تھے گھر آنا جانا چلتا رہا اور دھیرے دھیرے جاوید اور شبانہ قریب آ گئے ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا اور دوستی پیار میں بدل گئی لیکن یہ رشتہ جائج نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ جاوید اکتر پہلے سے ہی شادی سدا تھے اور دو بچوں کے پتا بھی تھے وہ شبانہ سے عمر میں دس سال بڑے تھے اور سات سال پہلے جانیمانی ایکٹریس ہنی ایرانی سے لاؤ میریج بھی کر چکے تھے شبانہ آزمی کے ماتا پتا کو جب یہ بات پتا چلی تو وہ کافی ناراج ہوئے اور شادی کو اپنی سیمتی دینے سے انکار کر دیا اور شبانہ کی ماں شوکت تو ساتھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ شبانہ پر ایک عورت کا گھر توڑنے کا اروپ لگے لیکن شبانہ کسی بھی بات کو سننے کو تیار نہیں تھی آپ کو شبانہ آزمی کی فلم ارث تو جرور یاد ہوگی جس میں شبانہ آزمی نے ایک ایسی ہی پتنی کا کردار نبایا تھا جس کا پتی دوسری عورت کے لیے اپنی پتنی کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ کتری تکلیپوں سے ہو کر گجرتی ہے اب اصل جنگی میں شبانہ آزمی ٹھیک اسی پرکار سے دوسری عورت بن کر ہنی ایرانی کی گرستی توڑنے میں لگی ہوئی تھی اور اس میں ان کا ساتھ دے رہے تھے اصولوں اور رشتوں کی گیرائی پر شیرو شائری لکھنے والے جعوید اکتر آخر کا شبانہ آزمی کے پیار میں گرفتار جعوید اکتر نے ہنی ایرانی کے ساتھ اپنی سات سال پرانی شادی توڑ دی اور اپنے پیچھے دونوں بچوں فرہان اکتر اور جویا اکتر کو چھوڑ گئے شبانہ اور جعوید نے 1984 میں نکاح کر لیا مہیلہ اتھان کے لیے سامجک کاریہ کرنے والی ایک کمیونشٹ ماتا پتا کی بیٹی نے اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسری عورت کا گھر اجار دیا ماسوم بچوں کو ان کے پتا سے دور کر دیا فلموں میں ششک بھومی کا نبھانے والی اس ادھاکار نے اس طرح اصل جنگی میں ایک الگ ہی بھومی کا کو ایڈ کیا تھا خیر وقت بیتا اور سمیہ کے ساتھ کڑواہٹیں بھی کم ہوئی بعد میں جعوید اکتر کے دونوں بچے جویا اور فرہان بھی شبانہ آزمی کے ساتھ نجر آنے لگے شبانہ آزمی نے ایک انٹریو میں بتایا کہ ہنی ایرانی ایک بہت ہی اچھی انسان ہے اور انہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کے من میں میرے لیے کوئی کڑواہٹ نہیں بھری آپ کو بتا دیں کہ شبانہ آزمی اور جعوید اکتر کی کوئی سنتان نہیں ہوئی جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شبانہ نے بتایا تھا کہ وہ بچہ چاہتی تھی لیکن کچھ میڈیکل پروگلمز کی وجہ سے ایسا ہو نہیں پایا جس وجہ سے وہ لمبے عرصے تک کافی دکھی رہا کرتی تھی فلمی پردے اور سوسل میڈیا پلیٹ فورن پر آدرش وادی کردار نبانے والی شبانہ واسطفیق جندگی میں ان آدرشوں کو اپنا نہیں پائی اور اسی لیے آلوچناوں کا شکار بھی ہوتی رہی تو دوستو شبانہ آزمی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں نیچے دیے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں دھنیواد